عزوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تالبات آج ہم اپنا نئے ٹاپک پڑھیں گے خوہجی غزل کا تعلق ہے بچے گزشتہ ازباق میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نظم ہم ٹھیک ہے میں نے آپ کو اس کی ایکسرسائز مشکل سوالات کروائے تھے لیکن بچے اس کی ایکسرسائز میں جتنے بھی سوالات تھے وہ آپ نے اسے اسیسمن پیپر پر کرنا ہے ٹھیک ہے غزل جو فرسٹ غزل ہے میر تکی میر کے لیکن میر تکی میر کی غزل کروانے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ غزل لغت میں اردو لغت میں غزل کا مطلب ہے غزل سے عورت سے باتے کرنا یا عورت کی باتے کرنا ہے ٹھیک ہے غزل جب اس کے الفاظ میاری اور اس میں ترنم ہو اس میں ایک موسیقی کا عکس پایا جائے غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو غزل کو دوسرے اصناف سے منفرد کرتی ہے بچے ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے اور وہ عنوان اس نظم کے گرد گھومتی رہتی ہے جیسے حمد ہے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کو بیان ہم کرتے ہیں نا تھے نبی پاک کی صفات کو بیان کرتے ہیں لیکن غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا اس کا ہر شیر دوسرے شیر سے مختلف ہوتا ہے غزل میں غزل میں پہلا شیر جو مطلع ہوتا ہے پہلا شیر کا دونوں مصرے مکافیہ بھی ہو اور ردیف بھی پایا جائے ٹھیک ہے لیکن غزل کا آخری شیر مکتہ کلاتا ہے جس میں شورہ حضرات اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں غزل کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کو غزل کیوں کہا جاتا ہے یا اس کا غزل کا نام کیوں پڑ گیا غزل کا ایک کی پہلے میور ہوتا تھا اس کا ایک مضمون کے مطلع کی اکثر بات کی جاتی تھی اور وہ موضوع کیا تھا حسن و عشق ٹھیک ہے لیکن وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھ کر شورانِ عشق و محبت کے سوا انہوں نے سیاست پر بھی لکھا جیسے آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گی حسرت محانے کو انہوں نے قید و بند میں بہت ساری تصنیف شو انشیر لکھیں آپ تصوف غزل میں آ چکی تصوف میں ہمارے پاس میر درد آتے ہیں میرے درد کا نام سنو ہوگا اللہ سے لو لگانے والی باتیں اگر فلسفہ بھی ہے ہمارے پاس اقبال پوری شایدی اس کے فلسفے سے بھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اخلاق ہے ہمارے پاس الطاف حسین حالی کو دیکھ لیں یا ہمارے دیگر شوراں ہیں غالب کو دیکھ لیں فلسفہ میں آپ کے پاس غالب بھی آتے ہیں اس لئے غالب کو فلسفہ شاید بھی کہا جاتا ہے اگر آپ فانی بلا یونی کی شاعریں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اس میں آپ کو فانا ہونے والی چیزیں بتائی جاتی ہیں کفن کی موت کی واقعات بیان کر جاتی ہیں بعض غزلیں بچے مسلسل ہوتی ہیں یعنی شاید ایک قسم کا مضمون پوری غزل میں بھی بیان کر سکتا ہے مگر غزل کی خصوصیت ہمیشہ یہی رہتی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ہر شیر میں ایک علیہ دہ علیہ دہ مضمون ہوتا ہے اگر ایک طرف اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہے تو دوسری طرف وہ اللہ سے لو لگانے کی بھی باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اردو شاعری میں آپ اپنی خود انشاءاللہ دہ علیہ دہ علیہ دہ شاعری پویٹری میں پڑھو گے ایک طرف اگر وہ محبوب کی باتیں کرتا ہے عشق مجازی کی باتیں کرتا ہے حقیقی یعنی اللہ کی باتیں کرتا ہے تو دوسری طرف وہ عشق مجازی کی بھی باتیں کرتا رہتا ہے غزل میں دکھ درد کی کیفیت پائی جاتی ہے کیونکہ کیفیت پائی جاتی ہے سوس پائی جاتا ہے کیونکہ ہیرن دراصل ہیرن کا شکار ہوا تھا اور ہیرن تو بڑی خوبصورتی کی علامت ہے شاید اشرا کے بعد دیکھیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں میرے محبوب کی آنکھیں خوبصورتیں آنکھوں کا بالوں کا اس کی خوبصورتی کا اس کی چال ڈھال کا ذکر آتا ہے اور یہ کہاں سے ہمارے پاس نظر یا ہیرن کا کیونکہ جب شکاری نے ہیرن کا شکار کیا تھا تو آخری دفعہ جو اس کی آخری سانس تھی تو اس کے گلے سے اخ کی آواز نکلی تھی اور اس درد کو محسوس کرتے ہو بشورانے اپنی شایدی کی بنیاد رکھی تھی